اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل بی ایس انگلیش آج کی ویڈیو میں ہم ایک فیمس امریکن پلی رائٹ یوجینو نیل کے بارے میں پڑھیں گے یہ پہلے اور ایک ہی ایسے امریکن پلی رائٹ ہیں جنہیں لٹریچر میں نوبل پرائز ملا انہیں اپنی لائف میں فور پولیٹزر پرائزز بھی ملے یوجینو نیل نے اپنی لائف میں پچاس سے زیادہ پلیز لکھے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو یوجینو نیل کی بائیوگرافی اچھے سے سمجھا سکے یوجینو نیل ایک امریکن پلی رائٹ تھے اور یہ پہلے اور ایک ہی ایسے امریکن پلی رائٹ ہیں جنہیں لٹریچر میں نوبل پرائز ملا یوجینو نیل نے اپنے پلیز کے ذریعے یونائٹر سٹیٹس میں سب سے پہلے ریالزم کی ٹیکنیک کو انٹروڈیوز کیا انہوں نے پلیز میں سوشل ایسوز کو ڈسکس کیا انہوں نے اپنے ڈراماز اور پلیز میں کومن مین کی لینگویج کو یوز کیا یوجینو نیل اپنے پلیز کے کریکٹرز بھی کومن سوسائٹی سے لیتے تھے یہ پہلے ایسے ڈراماٹسٹ ہیں جنہیں اپنی لائف میں چار بار پلیٹزر پرائز ملا ان کا کمپلیٹ نیم یوجین گلیڈ سٹونو نیل تھا یہ سکسٹین اکتوبر ایٹین اٹی ایٹ کو نیو جارک سٹی یونائٹر سٹیٹس میں پہد ہوئے اور ان کی دیت 27 نمبر 1953 کو بوسٹن جو ایس پہ ہوئی جب ان کی دیت ہوئی تو اس وقت ان کی ایس 65 یئس تھی ان کے فادر کا نیم جیمز اونیل تھا جو کی مشہور رومانٹک ایکٹر تھے ان کی مدر کا نیم میرے ایلن کوئلن تھا ان کی مدر بھی ایک تھیٹر ایکٹریس تھی یوجین کے فادر الکول کے ایڈکٹر تھے اور ان کی مدر مورفین ایڈکٹر تھی میرے کو چائل بات کے دوران مورفین دیا جاتا تھا تاکہ ان کے دعوت میں کمی واقع ہو سکے یوجین کے پیدائش کے بعد میرے ڈپریشن میں تھی کیونکہ ان کے بڑے بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس ڈپریشن کی وجہ سے بھی انہوں نے مورفین لینا سٹارٹ کیا یوجین نے بچپر میں اپنا بہت سارا وقت اپنے فادر کے ساتھ تھیٹرز میں گزارا انہوں نے بچپر میں اپنے فادر کے ساتھ بہت زیادہ ٹریول کیا یوجین کے ساتھ میں برڈے سے تھوڑا پہلے انہوں نے ایک بورڈنگ سکول سینٹ علوشیس اکیڈمی فاربوائز میں بھیجا گیا یوجین نے یہاں پر پانچ سال تک پڑھائی کی نائٹین ہنڈرٹ میں یہ نیو یوک واپس آئے اور انہوں نے دو سال کے لیے ڈیلا سال انسٹیٹوٹ کو جوائن کیا اس کے بعد یوجین نے سٹیم فورڈ میں ایک سکول بیٹس اکیڈمی کو جوائن کیا نائنٹین زیرو سکس میں یوجین نے پرنسٹر یونیورسٹی کو جوائن کیا اس یونیورسٹی میں یوجین نے صرف ایک سال کے لیے سٹیڈی کی یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد یہ اپنے راستے سے ایک وقت کے لیے پھٹے گئے انہوں نے کئی سمندری سفر بھی کیے اور اپنی بھائی جیمز کے ساتھ ٹاؤن کے اردگلد کا چکر بھی لگایا اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے بہت زیادہ شراب پی اور سوسائیڈ بھی اٹیمٹ کی لیکن یہ بچ گئے سیکنڈ اکتوبر 1909 کے دن انہوں نے اپنی فرسٹ میریج کیتھلین جینکنس سے کی کیتھلین سے ان کا بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نیم یوجینو نیل جونیر تھا بدقسمتی سے یہ میریج صرف تین سال چلی اور دونوں میں ڈیواؤس ہو گیا 1913 میں انہوں نے خود کو فول ٹائم رائٹنگ کے لیے وقف کر دیا 1930 میں انہوں نے اپنا پہلا ون ایکٹ پلئے دا ویب پروڈیوز کیا 1914 میں انہوں نے ہاورڈ یونیورسٹی میں ڈرامیٹک ٹکنیک کے بارے میں پروفیسر جارج بیکر کے لیکچرز کو اٹینڈ کیا یہ کورس انہوں نے ایک سال بعد چھوڑ دیا 1918 میں انہوں نے اپنے فیلو رائٹر ایکڈس بولٹن سے شادی کی اس وائف سے ان کے دو بچے ہیں جن کا نیم شین اور اونہ ہے 1929 میں ان کی دوسری شادی طب ٹوٹی جب انہوں نے ایک فلم ایکٹریز کارلوٹا مونٹیری کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا دوسری بیوی سے ڈیووز کو ایک ماں سے بھی کام عرصہ گزرہ تھا کہ انہوں نے فلم ایکٹریز کارلوٹا مونٹیری سے شادی کر لی 1929 میں انہوں نے اپنا فارسٹ فول لیند پلے پبلش کروایا جس کے نیم بیانڈ دا ہوریجن تھا اس پلے کو بہت سر آ گیا اور انہوں نے اس پلے کے لیے پہلا پلیڈزر پرائز بھی حاصل کیا اس سال کے آخر میں انہوں نے اپنا ماسٹر پیس پلیز دا ایمپرر جانز بروڈوے میں پیش کیا انہوں نے ایک اور ڈراما بروڈوے سٹیج پر پریزنٹ کیا جس کے نیم اینہ کرسٹی تھا اس ڈرامے کے لیے انہوں نے سیکنڈ پلیڈزر پرائز ملا 1924 میں انہوں نے ایک اور پلے ڈیزائر انڈل دا آمز پروڈیوز کیا 1928 میں انہوں نے ایک اور پلے سٹینج انٹرلیوڈ پروڈیوز کیا اس پلے کے لیے انہوں نے اپنا تھارڈ پلیڈزر پرائز ملا 1936 میں جب پہلے ایسے امریکن پلی رائٹ بنے جنہوں نے لٹریچر میں نوبل پرائز حاصل کیا 1937 میں یوجین ڈینویل کیلیفورنیا شفٹ ہو گئے اور یہاں پر ایک گھر میں رہے جس کا نیم ٹاوہوس تھا اس گھر میں یوجین 1944 تک رہے اور اب ان کے گھر ٹاوہوس کو یوجینو نیل نیشنل اسٹورک سائٹ کرا دیا گیا 1943 میں انہوں نے اپنی بیٹی اونہ کو اس وقت ڈیس آن کیا جب ان کی بیٹی نے ایک فیموس انگلیش ایکٹر اور ڈریکٹر چارلی چیپلین سے شادی کر لی شادی کے وقت چارلی چیپلین کی ایج 54 جیئرز اور انہیں کی ایج صرف 18 جیئرز تھی یوجینو نیل کے اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی اچھے تلقات نہ رہے یوجینو نیل کے بیٹے یوجینو نیل جونئر بھی الکول کا شکار ہوئے اور انہوں نے 40 جیئرز کی ایج میں 1950 میں خودکشی کر لی دس سال کے وقفے کے بعد انہوں نے اپنا ایک اور پلے The Iceman قومت 1946 میں پروڈیوس کیا 1946 میں انہیں پارکنسن کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ کپ کپی تاری ہو گئی اور ان کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ اپنے پلے ایج لکھ سکیں 27 نومبر 1953 کو نمونیا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بوسٹن میں ہوئی ان کی پیدائش اور ڈیتھ دونوں ایک ہوتل کی کمرے میں ہوئیں ایج نے اپنی لائف میں 50 سے زیادہ پلیز لکھے 1957 میں ان کی ڈیتھ کے بعد ان کا پلے لانگ ڈیز جرنی انٹو نائٹ براڈ بے میں پرفارم ہوا اس پلے کے لیے نے ٹونی اوارڈ اور چوتھا پلیٹزر پرائز بھی ملا یوجینو نیل امریکن تھیٹر ہال آف فیم کے ممبر بھی ہیں یوجین کی نیو لندن والے کر مونٹی کرسٹو کوٹیج کو 1971 میں نیشنل اسٹورک لینڈ مارک بنا دیا گیا یوجین نے اپنی لائف میں 50 سے زیادہ پلیز لکھے ان کے فموس فول لینڈ پلیز میں bread and butter 1914 servitude 1914 the personal equation 1915 now i ask you 1916 beyond the origin 1918 the star 1919 gold 1920 Anna Christie 1920 the emperor johns 1920 different 1921 the first man 1922 the fountain 1923 the great god brown 1926 strange interlude 1928 dynamo 1929 morning becomes elector 1931 or days without end 1933 شامل ہیں ان کے one-act plays میں a wife or a life 1913 the web 1913 thrust 1913 recklessness 1913 warnings 1913 fog 1914 abortion 1914 a movie man a comedy 1914 the sniper 1915 before breakfast 1916 the rope 1918 shell shock 1918 the dreamy kid 1918 and where the cross is weight 1918 شامل ہیں ان plays کے سامنے ان کی perform dates لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کب stage پر perform ہوئی ہیں یہ dates exams کے لئے important ہیں بہتر ہے آپ انہیں یاد کر لیں آئیہوپ آپ کو یجینو نیل کی بائیوگرافی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ